آج کی اس پروگرام میں ہمیں دو بہت ہی اہم خبروں پر بات کرنی ہے ایک تو کرونا کی صورتحال اور کرونا کی صورتحال یہ ہے کہ 57000 سے زائد پاکستان میں لوگ متاثر اس سے ہو چکے ہیں تقریباً 1200 افراد اس کا شکار ہو چکے ہیں اور صورتحال ایسی ہے کہ شاید حکومت کو جو احتیاطی تدابیر ہے اس کی انفورسمنٹ کے حوالے سے اپنی پورا اوورال جو امبریلہ ہے اس کو ریویو کرنا پڑے کہ کس طریقے سے ہم نے آگے اس کو لے کر چلنا ہے کب تک ہم نے مارکیٹس کے اوپر نظر رکھنی ہے سکولوں اور کالوجیز کا کیا بنے گا چھوٹیوں اور چھوٹیوں کے بعد کی صورتحال کے اوپر کیسے منصوبہ بندی کرنی ہے سعودی عرب نے ایک فیز پلان آج انانسمنٹ کیا انہوں نے مکہ کے اندر انہوں نے کہا کوئی رسٹرکشن زیز نہیں کریں گے لیکن ادر دن مکہ جو لوکل مومنٹ کے اوپر انہوں نے کرفیوٹ ٹائپ سیچویشن رکھیوئی تھی ٹھائیس مہے تک اس کو آج انہوں نے پرائیویٹ کارز کی حد تک ریلیکس کرنے کا اعلان کیا ہے اٹھائیس مئی سے شروع ہوگا پھر گریجولی وہ موسک کو اوپن کریں گے لیکن مکہ اس میں پھر بھی شامل نہیں ہے مکہ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جا کے جون میں بیس جون کے قریب اس سیچویشن کو ریویو کریں گے اور پھر اس کے اوپر اعلان کریں گے ابھی جو ہیں صرف جو امام کعبہ ہیں یا وہاں پر جو مقامی عملہ ہے وہ اندر جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے اجازت ہوگی باقی جو مساجد ہیں اس کے اوپر وہ گریجولی ریسٹرکشنز ایز کریں گے پاکستان اس کے اوپر کیسے آگے پڑے گا اور ایک اور اس سے بھی بڑا جو بہت ہی افسوسناک رندوناک واقعہ پیش آیا کراچی کے اندر تیارہ حادثہ اور تیارہ حادثہ میں جو لوگ شہید ہو گئے وہ تو چلے گئے دنیا سے اور ان کے اہل خانہ جو ہے اس قام کو شاید ساری عمر کبھی بھلا بھی نہ پائیں لیکن اس سے بھی زیادہ painful situation ہی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے ماں باپ بہن بھائی بیٹا بیٹی بیوی اہل یا کسی کی باڈی کی تلاش میں اور آپ کو کئی دن یہی نہ پتا چل سکے کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں کون ہیں اور اس کے اوپر ایک تنازہ ہو کہ یہ باڈی کس کی ہے جو یہ والی باڈی ہے یہ میرے والد کی ہے یا کسی اور کے والد کی ہے یہ میرے بچے ہیں یا کسی اور کے ہیں اور وہ اتنی painful messages ہیں اور میرا دل تھا کہ میں اس کو avoid کروں لیکن دو تین ایسی فیملی سامنے آگئیں کہ ایک شخص ہے ان کی اہلیہ اور تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کا وہ ویڈیو میسیج ہمیں دیکھ کے تو بہت دلی طور پر تکلیف ہوئی کہ اب اس شخص کو بندہ تو دلہ صاحب ہی نہیں دے سکتا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ مل جائیں تو ان کو ٹیلی فون لائن کے اوپر ساتھ لے لیں ان کے تین بچے فوزیہ ان کے اہلیہ کا نام ہے ایلین ان کے صاحب زادے کا نام ہے اور ایک ان کی بیٹی انعیہ ہے اور ایک شاید شمائل اس کا نام ہے تینوں بچے ہی ساتھ سے کی نظر ہو گئے اسی طرح سے ایک ہمارے ساتھ ابھی پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں شخصیت کراچی سے ان کے والدین دونوں اس حادثے میں شہید ہو گئے اور ان کے ساتھ کیا بیٹری ہو نہیں کس بانی ہو نہیں ساتھ ہمارے ساتھ جو گورنمنٹ سے انچارج ہو سکتے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں پاسیبلی جو ہائیسٹ لیول ہے گورنمنٹ کے انٹریکشن کا ان کو ہم نے درخواست کی کہ آج شامل ہو دونوں موضوعات ایسے ہیں کہ ان کی رائے کے بغیر اور ان کی مدد کے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا آسمین راشد لاہور سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گی سعید گنی صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے شامل ہوں گے اس کے علاوہ فیصل ایدی صاحب ایدی فانڈیشن سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور ڈاکٹر تاہر شمسی صاحب جو ماہر ہیں وہ پورے معاملے کے اوپر ان سے بھی ہم رائے لیں گے کہ ڈی این اے کیا بہت ہی پچیدہ عمل ہے کہ ہم ابھی تک وہ لوگوں کو رولا رہے ہیں بقاعدہ تکلیف میں مبتلا کی ہوئے فیملیز کو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور انعام الرحمن صاحب یہ ہمارے ساتھ ہیں انعام الرحمن صاحب اسلام علیکم علیکم السلام جی انعام الرحمن صاحب میں نے آپ کے بھائی کے وہ میسجز پڑے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ میں نے آپ کے بھائی کے وہ میسجز پڑے ہیں لیکن میں یہاں پروگرام میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنی زبانی بتا دیں کہ آپ کے ساتھ اس دن سے اب تک کیا بیٹھ رہی ہے ندیم دانکیو پروگرام پہلی ہے میرے خیال میں میں جو بھی جن جذبات کا اظہار کروں گا وہ صرف میرے نہیں ہوں گے بلکہ تمام جو لوہ حکیم سے رہ گئے ہیں یہ ان کے جذبات ہوں گے سب سے پہلے تو میری سب کے ساتھ تازیت ہے میرے والدائن گئے لیکن بہت سارے اور بھی خاندان جو ہیں وہ بھی اسی طرح بکھر گئے ہیں اور ٹوٹ گئے ہیں اور ہمارا دکھ ہماری اپنی جگہ لیکن مجھے ان سب کے ساتھ بہت زیادہ تازیت کرنی ہے جو میرے باقی سب ساتھی ہیں جنہوں نے فیملی میمبرز لوس کی ہیں دیکھئے کچھ جب بھی کچھ کرائسس ہوتا ہے تو اس میں آپ کی امید ہوتی ہے کہ جو کاؤنٹر پارٹی ہے جو دوسرے اصحاب ہیں جو صاحب اختیار ہیں وہ کچھ آپ کے ساتھ امپتھی شو کریں گے کچھ کمپیشن شو کریں گے کوئی طریقہ شو کریں گے جس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ آپ کے غم میں آپ کی پریشانی میں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم نے چیز دیکھی ہے اس سلسلے میں وہ سب سے پہلے تو میں ذرا پروسس کی اوپر ایک منٹ نظر ڈالوں گا وہ یہ ہے کہ جس وقت سے یہ کرائسس شروع ہوا ہے اور میں ائرپورٹ پہ تھا اپنے والدین کو لینے گیا تھا اور میں کسی نے مجھے ووٹس ایپ پہ تصویر بھیجی سکرین گراب کسی ٹی وی چینل کا تو میں بھاگا وہاں جہاں گارڈز کھڑے ہوتے ہیں یا جو لوگ روک کے رستہ کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا ہمیں کہا گیا کریش ہو گیا لیکن آپ انہوں نے کہا کہ آپ انٹرنیٹ اور ٹی وی پہ خود ہی دیکھ لیں جا کے یہ آپ امیجن کریں یہ پہلی خبر مجھے دی گئی یہ ہاں کریش ہو گیا اور انٹرنیٹ اور ٹی وی پہ دیکھ لیں اور اس کے بعد میں جناب وہاں دوڑا ہوں اور کچھ ادھر قریب ہی ہوا ہے اور میں وہاں سے دوڑا اور آپ یقین کیجئے کہ میں وہ دھوان اور ایمبولنسز کا پیچھا کرتے کرتے سائٹ پہ پہنچا باران اس کے بعد تو جو بھی سلسلہ تھا لیکن کوئی کسی کے ساتھ کوئی رابطہ کوئی اطلاع کچھ نہیں تھی خود ہی مارے مارے کوئی جے پی ایم سی جا رہا ہے کوئی فلانی جگہ جا رہا ہے کوئی کہاں جا رہا ہے اس کے بعد ہمیں رات کو یہ کہا گیا کہ جی آپ ایسے کریں کہ ڈی این اے ٹیسٹنگ ہوگی ہم نے کہا اچھا جی بڑی اچھی بات ہے ڈی این اے ٹیسٹنگ ہوگی تو آپ ایسے کریں جائیں اور جا کے وہاں کراچی انیوستی میں اپنا ڈی اے ٹیسٹ کرائیں بھئی کسی محذب سوسائٹی میں کیا ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو اس بے دردی سے اس بے حصی سے اس بے شرمی سے بات کی جائے اور جائیں جا کے جی اپنا کراہیں میرے والدہ اگر کوئی تمیزدار طریقہ ہوتا تو اس میں ان کی کوئی لوگ خود ہمارے گھر آتے آکے لوائکین سے افسوس کرتے کوئی طریقہ ہوتا ہمیں کہتے جی ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں وہاں کراچی نیویسٹی میں وہاں اندر کراچی نیویسٹی میں گھسکے آدھا گھنٹا تو ادھر ادھر مارا بارا بھرتا رہا کہ یار وہ ٹین اے ٹیسٹ کہاں کرانا ہے یہاں سے تو سلسلہ شروع ہے اور وہ یہ بے حصی ہے رات کو ڈھائی بجے مجھے کال آتی ہے پی آئی اے کانٹیکٹ سینٹر سے آپ کون بول رہے ہیں کہ جی کیا مطلب ہے اچھا وہ آپ کے کون تھے میں نے کہا جی میں سب تفصیل آپ لوگوں کو پہلے جمع کرا چکا ہوں اچھا 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 دعا کریں کچھ موجزہ ہو جائے یہ میں آپ کو کریش کے بعد کریش کے کو بارہ گھنٹے بعد مجھے فون آ رہا ہے ڈھائی بجے پی آئی اے سے کہ جی دعا کریں کچھ موجزہ ہو جائے آئی ای ڈونٹ نو کہ میں اس کو کس طریقے سے اس پر ریسپانڈ کروں کس طریقے سے ریائٹ کروں اس کے بعد سے ندیم صاحب میں صبح جا کے ڈی ای نے ٹیسٹ کرا کے آیا اس کے بعد سے میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے درجن سے زیادہ فون آ چکے ہیں ہر فون پہ پی آئی اے کانٹیکٹ سینٹر مجھ سے ایک ہی سوات پوچھتے ہیں آپ کو ڈیڈ بوڈیز مل گئی ہیں میں کہا جی ڈیڈ بوڈیز کا تو آپ نے ہمیں بتانا ہے اچھا آپ نے ڈی ای نے ٹیسٹ کرا لی ہے میں کہا جی ٹی اے نے ٹیسٹ کرا لی ہے ابھی آپ کے بندے کو کال پہ بتایا نہیں جی وہ کسی دوسری شفٹ سے بندے نے آپ کو کال کیا تھا آپ کو میں یقین دوں کل رات کو دس اور گیارہ بجے کے دوران مجھے تین فون آئے ہیں ایک ہی سوال کرتے رہے یہ ان کی بے حصی کا اور ان کامپیٹنس آپ کہہ لیجئے اس کا یہ عالم ہے کہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے اچھا چلیے یہ تو یہ سلسلہ ہو گیا وہ کانٹیکٹ سینٹر میں تو پتا نہیں انہوں نے کن بچوں کو بٹھایا ہوا ہے ان کو کیا ٹریننگ دیئے اب ہم سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہو کیا رہا ہے کوئی ہمیں کسی قسم کی انفرمیشن مل جائے کوئی اطلاع مل جائے کہ جی کون شخص کیا کر رہا ہے کون ذمہ دار ہے کس سے بات کرنی ہے کانٹیکٹ سینٹر والے تو اٹھے ہم سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت کوئی سنگل آثورٹی ایسی نہیں ہے جو کہ اناؤنس کر کے لوگوں کو لوائکین کتنے ساٹھ لوگ رہ گئے کہ جو لوائکین سے رابطہ کر لے ان کو بتا دے ٹیلی فون پہ ڈائریکٹلی بتا دے آ کے بتا دے کہ یہ سٹیٹس ہے اچھے جی وہ ڈینٹل ریکارڈ بھیجوا دے پھرین ڈینٹل ریکارڈ کس کو بھیجوانے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے وہ ایک ہمارا سیلف ہے گروپ ہے لوائکین کا وہی بیچارے کچھ کوشش کر رہے ہیں کوئی جا کے چیپا کھڑا ہے کوئی جا کے ایدی کے باہر کھڑا ہے اور سب اپنے اپنی تئی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے کوئی سنگل سپوکس پرسن نہیں ہے میں نے دیکھا کسی نے اپنے تئی ٹی وی پہ اپنا بیان دے دیا کہ جی دو دن میں ہو جائے گا کس نے کہ جی ابھی تک آپ کے بات اس کے اوپر کوئی کسی نے جو روائے کی نے اطلاع آپ کو نہیں پوچھائی گئی ڈیریکٹلی تو کچھ نہیں ہے جی وہ ٹی وی پہ جا کے کوئی اپنا ایک بیان دے 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 صاحب یا خاتون جو جب جس کو موقع لگتا ہے وہ اپنا بیان دے 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 ہمیں کسی نے روائے کین سے کتنے روائے کین ندیم پچاس ساٹھ ہی ہوں گے نا کتنا ٹائم لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے رابطہ کر کے ان کو ایک سٹیٹس بتا دیں میں مانتا ہوں بھئی سائنس ہم سمجھتے ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹنگ میں کچھ ٹائم لگتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں جو ڈینٹل ریکارڈز کی ٹیسٹنگ ہے اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے لیکن ہمیں کو بتا دیں کہ یہ صورتحال ہے آپ کی یہاں آپ کے یہ ہے چلو ایک دن لگتا ہے دو دن لگتا ہے ایک ہفتہ لگتا ہے بڈ خدا رہا کوئی کے ایک زبیدار شخص کھڑا تو ہو جائے کسی نے اپنی پولیٹکل پورٹسکورنگ پہ نہیں کرنی تو میں فیصل ایدی صاحب سے پہلے بات کروں گا میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آوں گا فیصل ایدی صاحب ہیں ہمارے صاحب یا ڈاکٹر تائر شمسی صاحب سے پہلے رائے لیتے ہیں ڈاکٹر تائر شمسی صاحب آپ بتا دیں پروسس بہت پچیدہ ہے مشکل ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ڈی این اے ٹیسٹنگ کا پروسس ہے جس میں آئیڈنٹیفیکیشن والے معاملات ہوتے ہیں یہ ہر لیب میں نہیں ہو سکتا پہلی بات تو یہ ہے اور جہاں پر یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ہمارے ہمیں ہمیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جب ہم بول میرر فرانسپلانٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم ایس ٹی آر انیلیسس کرتے ہیں اور اس ٹی آر انیلیسس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا ڈی این اے کتنا ہے کتنا باقی رہ گیا ہے کتنا نائنٹی پرسنٹ ہے ٹی پرسنٹ ہے ٹی پرسنٹ ہے ٹی پرسنٹ ہے تو جب سیمپلز ایک دفعہ آجائیں تو اٹھ ٹی آرڈی فیو آرز لیکن یہاں پر کیونکہ فرانسک کے ممبلاات ہیں چلے آپ اس کو چوبیس گھنٹے سمجھ لیے چوبیس گھنٹے میں یعنی اگر آج ہم سیمپل بھیجتے ہیں اپنی لاب میں میری جو این اے بی ڈی کی لاب ہے جہاں پر یہ ڈی اے ٹی سٹنگ ہوتی ہے ٹرانسپلانٹ کیلئے تو نیکس 24 آرز میں ہمیں رپورٹ آ جاتی ہے اچھا یہاں پر ہمیں خیال لکھنا پڑے گا کہ یہ فرانسک کے معاملات ہیں میڈیک و لیگل ایشوز ہیں تو اس میں ٹرن اراؤن ٹائم زیادہ ہو سکتا ہے سامپلنگ کو لینا تو میں بھی ٹری ڈی ایس فور ڈی ایس ایک دفعہ جب یہ ساری چیزیں لیبلنگ ہو جائے گی سامپلز کے اوپر ایگزیبیٹس کے اوپر تو اس کے بعد یہ پرفارم کرنا تو میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ اس میں ٹائم لگے گا ٹری ڈو فور ڈی ایس میں پوری پروسسنگ کمپلیٹ رہ سکتا ہے اور اس سے پہلے میں دکٹر زفر میزہ صاحب کی طرف آؤں گا دوسرا وہ پروسس ہے جو میرے خیال میں بہت انہیومن ہے کہ اگر میرے والد اور میرے سے آ کے کوئی اس طرح بار بار سو دفعہ سوال پوچھے گا کہ میں ہر دفعہ رہوں گا میری تکلیف اتنی دفعہ بڑھ جائے گی جی میں سب سے پہلے تو ایک حکومتی نمائندے کے طور پہ دل کی اتھاگ رہائیوں سے افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں میرے حالے پاکستان سارا بڑا دکھی ہے اس صورتحال پہ جو ہوئی جو یہ حادثہ ہوا اور حادثہ اپنی جگہ پہ پھر اس کے بلکل وہ صحیح فرما رہے تھے کہ اگر اس کی تلافی صحیح طریقے سے نہ کی جائے تسلی کا حرف نہ دیا جائے اور پروپرلی منیج نہ کیا جائے چیزوں کو تو وہ تکلیف دگنا ہو جاتی ہے اور زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے تو میں اپنی طرف سے جی آپ کو آپ سے بڑا معذرت خواہ ہوں پوری حکومتی حکومت کی طرف سے اور جن جن لوگوں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور آپ کو اس طرح تکلیف ہوئی ان کے رویے سے میں ذاتی طور پہ ان کے بحاف پہ آپ سے معذرت خواہ ہوں اس کے علاوہ اور کیا انسان کہہ سکتا ہے مارے ہاں اصل میں کوئی ٹریننگز نہیں ہیں کوئی پبلک ریلیشننگ نہیں ہیں کچھ اس طرح کا ٹریننگ نہیں ہوتی کہ آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو بتانا ہے ان چیزوں کے بارے میں لیکن کچھ ایک بنیادی انسانی اخلاقیات ہوتی ہیں کہ آپ کسی کے والد کے یا بیٹا بیٹی کے مطلق بات کر رہے ہیں جو ایک حادثے کی نظر ہو گیا ہے تو اس کا آپ کو کس طریقے سے رابطہ کرنا ہے پہلے آپ نے سوچنا ہے کہ اس کے دل کو دکھائیں تو نہیں آپ ایسا کہے کے یا رات کو ڈھائی بجے فون گل کے پوچھ رہے ہیں تو میرے خیال میں اور میرے خیال ہے کہ اس کی سمجھ آپ کو طب ہے جب آپ اپنے آپ کو صورتحال میں رکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ہو جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا لیکن بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جو پبلک ریلیشن کے لوگ جو انچارج ہوتے ہیں ہمارے اداروں کے اندر وہ ایمپیتھی ایشو نہیں کرتے باقی لوگوں کے ساتھ ان کی پھر ٹریننگ بھی نہیں کی جاتی سلسلے میں اس وقت آپ ہائی ایس لیول پہ ہیں جو ہیلتھ اوفیشل کوئی بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ان کو رسپونڈ کر سکتا ہے تو آپ کب تک ان فیملیز کے جو جو ایشوز ہیں جن کو ابھی تک ان کے پیارے نہیں مل سکے کب تک ان کو ایڈریس کرتے ہیں جی اس میں یہ کراچی یونیورسٹی ہے وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو یہ جو ٹیسٹنگ کی ساری ہے پنجاب گورنمنٹ نے بھی آفر کیا تھا لیکن بوجود شاید وہ نہ ہو سکا ڈاکٹر یاسمین راشد اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکیں گی پی آئی اے کے جو مارے ہیڈ ہیں وہ اپنی طرف سے جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم بھی انشاءاللہ تعالی جی مطلب جیسے ہی ممکن ہوگا میں خود کراچی جانا چاہتا ہوں میں لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں لیکن مارے ہاں پرابلمز بھی آپ کو پتا ہے کوورڈ اس وقت چل رہا ہے اور دیگر باقی چیزیں چل رہی ہیں تو جو ماری صوبائی حکومت ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے کہ کافی حد تک اس میں انوالف ہے اور کافی وہ کوشش کریں میں ایک آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جائیے کیونکہ کچھ اگر وکٹم فیملیز جیسے انہوں نے بتایا کہ ساٹھ لوگوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے تو کچھ سے تو آپ اکٹھے ون وزٹ میں ایک ہی جگہ پہ جا کے کچھ فیملیز سے مل سکتے ہیں ان کے ایشیوز ریزولف کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو آپ کا یہ وزٹ جو ہے بہت سے لوگوں کو دلاسہ دے سکتا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر یاسمین آپ بتا سکتے ہیں ایسے مدد کی جا سکتی ہے کہ ان کی تکلیف میں کمی میں جو بھی آپ لوگ رول ادا کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں جی ندیم صاحب جہاں تک حکومت پنجاب کا کارنوک ہے باون سیمپلز میری اطلا کے مطابق جو ہماری ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہ لے کے آئے ہیں ڈی این اے سیمپلز اور اس کے کام کرسے شروع ہو چکا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پانچ اور سات دنوں کے درمیان جو مجھے اتدا کرن ہمارے ایسیوٹی سیکنٹری ہوم نے دیئے وہ یہی بتایا کہ انشاءاللہ پانچ اور سات دنوں کے درمیان ہم پھول کوشش کریں گے کہ ہمیں ان سب کے دیئے میں سامپلنگ ہو جائے بجائے یہ ہے کہ میں اس بات کو بہت ضروری سماجھتا ہوں کہ گھر والوں کے لیے ان کی ایڈنٹیکیکیشن کیونکہ بیریل با ایسیل ایس اکلوشن وہ کہتے ہیں کہ تقسیم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو صبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اس وقت تک گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں میں آج بھی ہماری ایروسس ہے جو ہماری ایسی اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہماری ایسی اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہماری ایسی اللہ تعالیٰ دیتا ہے میں ان کو یہی بات کی تکلیف دی کہ انشاءاللہ ہم پھوری کوشش کر رہے ہیں ایک کچھ کی جو بوڑیز مل گئی ہیں اور ان کی تطویر ہو چکی ہے وہ ان سے بھی ہم یہاں رہو دن جا کے لگی ہوں ہے تو بہت زیادہ تکلیف پیشید لیکن یہ ہے کہ جب تک ان کی آئی ایڈیپیکیشن نہیں ہوگی تو ہمارے لیتی سی طریقے سے بھی ہمارے لیتی سی طریقے سے بھی ہمارے لیتی سی طریقے سے بھی ہمارے ساتھ ساہت ہے سعید گنی صاحب ہمارے ساتھ ہے سعید گنی صاحب آپ کی ایک سٹیٹمنٹ میں گزری تو مجھے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ پنگ پونگ ہوتا ہے یہ مسئلہ سندھ کا ہے پی آئی اے کا ہے یہ سیول ایویشن کا ہے فیڈل گنمنٹ کا ہے پنجاب کا ہے کس کا ہے وہ ذمہ داری کا بھی تیم کرنا باقی آپ نے کہا کہ اس کو پی آئی اے والے کو ذمہ دارا دیں اس کو فائر کر دیں ایویشن والے کو کر لیں فیڈل گنمنٹ ذمہ داری قبول کر لیں کس کی ذمہ داری ہے کون کرے کیا کرے دیکھیں مثلا اگر آپ ریفرنس دے رہے ہیں آج کی پریس کانفرس کا تو اس میں میرا بڑا ایک واضح موقف یہ تھا کہ اس حادثے کی تحقیقات پر تو کسی کو انکار نہیں ہے پی آئی اے بھی کہہ رہی ہے حکومت بھی کہہ رہی ہے سب کہہ رہے ہیں اب جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے اس پر سوالات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ویلڈ سوالات ہیں اگر تو کسی کا مقصد یہ ہو کہ تحقیقات بلکل ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے امپارشل ہونی چاہیے اور حقیقی نتائج سامنے آنے چاہیے وہ جو آپ سامنے آنے چاہیے تو پھر اس کمیٹی کے اندر اگر کہیں سے مطالبہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شامل کیا جائے تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے یہاں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے اس میں تمام وہ لوگ رکھے ہیں جو عرشد ملک صاحب کے ماتے ہیں اب یہاں پالپا ایک سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ایک رول ہے پی آئی اے کے اندر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک ریپرزنٹیٹیو کمیٹی میں ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہونا چاہیے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایسوسییشن ہے پائلیٹس کی ہے اس کا ایک ریپرزنٹیو ہونا چاہیے تو اس میں کیا اعتراض ہے کسی کو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ سیویل ایویشن کی کوئی انٹرنیشنل باڈی ہے ان کا ایک ریپرزنٹیو اس کے اندر ہونا چاہیے اور یہ ائر بس کے لوگ آکے خود سے یہ انکوائری کر رہے ہیں وہ تچی باتیں کر رہے ہیں لیکن اگر ان کا ایک بندہ آپ اسی کمیٹی کے اندر رکھ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی کی جو ریپورٹ آئے گی اس کے اوپر سب کو ٹرسٹ بھی ہوگا اور یہ جو تاثر میرے جیسے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید یرشد ملک صاحب پیسیویویشن کے ذمہ داروں کو بچانے کے لیے کورپ کے لیے بنائی گئی کمیٹی ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ حادثہ تو سعید گنی صاحب کیوں نہیں اس میں انام الرحمن صاحب کو میمبر بنایا جائے جن کے والدین گئے ہیں وہ دیکھیں کہ یہ اس میں ہوا کیا تھا سب سے زیادہ تو ٹرانسپرینسی بھی بتائیں گے میں گزارش کروں بلکل جتنے لوگ اس میں اشہید ہوئے ہیں انہیں نانوے جو فیملیز ہیں جو متاثریں سے میں جو بات کر رہا ہوں میں انہی کے لیے کر رہا ہوں کہ ان کو یہ اتمنان ہو یہ تسلیح ہو کہ کم از کم جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ سامنے آئے اور ان کو سزائیں ملیں میں نے اپنا نام نہیں دیا انام الرحمن صاحب کو اگر کوئی ایویشن کا ایکسپیرینس سے چیزوں کو سمجھتے ہیں تو بلکل ان کو رکھا جانا چاہیے اور اگر کسی کی فیملی سے کوئی فرد ایسا ہے جس کو ایویشن کا کوئی اندازہ ہے تو اس کو بلکل رکھا جانا چاہیے کیا آپ کی حکومت میں سے سمائی حکومت میں سے کسی نے جن لوگوں کا تعلق کراچی سے تھا جس میں انام صاحب بھی کراچی میں موجود ہیں ان سے فیملی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ نزیز صاحب ہم مختلف لوگ مختلف فیملی کے پاس جا رہے ہیں کچھ کے پاس میں خود بھی گیا ہوں کچھ کے پاس محصر شاہ صاحب گئے ہیں کچھ کے پاس مطلبہ آپ گئے ہیں کچھ کے پاس ہمارے کچھ اور بھی گئے ہیں مجھے ایک جیسے نہیں پتا کہ انام صاحب کے پاس کچھ گیا ہے کہ نہیں گیا ہے لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ ہم اگر جا رہے ہیں تو ہم اپنے ساتھ ٹی وی کو نہیں لے کے جا رہے ہیں کیمرے کو نہیں لے کے جا رہے ہیں میڈیا کو نہیں لے کے جا رہے ہیں ہم جاتے ہیں ان کے ساتھ ازارے سوچ کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں میں مجھے موقع دیں انام صاحب آپ سے صوبائی حکومت یا فیڈل گورنمنٹ کے کسی نمائندے نے آ کے ذاتی طور پر رابطہ قائم کیا جی جی بالکل کیا ہے دیفنیٹلی کیا ہے مرتضی بہاب صاحب میرے پاس کل تشریف لائے تھے اور جس طرح سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے بلکل اکیلے آئے تھے بلکہ اپنی مسس کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے تازیت کی تھی اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں مجھے گورنر صاحب کا بھی فون آیا تھا ہمارے آفتاب سیگری صاحب یہاں سے ایم این اے انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا ہے اور اور ایم اپریشیٹ دیکھ لیکن وہ میرا سلسلہ کچھ اور ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے آپ رابطہ کریں مجھ سے تازیت کریں بشمار لوگ آ رہے مجھ سے تازیت کرتے ہیں بٹ ہم تو کہہ رہے ہمیں تو پروسس کی سمجھ نہیں آرہی نا جہاں پہ ایکچول پروسس ہے جو ہماری پریشانی کا پروسس ہے وہاں پہ ہمیں کوئی ہلپ نہیں ہو رہی دلاسے بہت لوگ نے دی ہیں آئیکن ٹلیو کہ دلاسہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے اور اتنا تو اب ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کہ پروسس کس طرح اس کا ہنڈل کیا جاتا ہے مرتضہ وہاں نے بھی کیا ہے گورنر نے بھی کیا ہے آفتاب صدیقی صاحب نے بھی کیا ہے بلکل کیا ہے رابطہ ان دونوں نے فون پہ رابطہ کیا ہے مرتضہ خود آئے تھے آپ کیا چاہتے ہیں اب آپ یہ سارے جو اس وقت انچارج ہیں صوبائی حکومتوں میں بھی وفاق میں بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ بتائیے جو بھی تجویز آپ دینا چاہے ہیں ہم ان سے جواب لے سکتے ہیں آپ کوئی پوچھنا کوئی سجسٹ کرنا چاہے تو کریے میری تو بڑی ایک بڑی بنیادی سے گزارش ہے دیکھئے کہ ہم جو لواہکین ہیں ہم صرف چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اپ ڈیٹڈ انفرمیشن ملتی رہے اور ایمپیٹی کے ساتھ کمپیشن کے ساتھ کوئی ہم سے رابطہ کرتا رہے ہمیں آپ کریمینلز کی طرح تو نہ ٹریٹ کریں نا کہ یار جیسے اگر ہم آپ سے کچھ چیز آپ یہ ذمہ داری ہے آپ کی چاہے وہ پی آئیے کی ہے چاہے کسی اور ادارے کی ہے چاہے کسی حکومت کی ہے پر کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے نہیں یا یہ میری ذمہ داری ہے ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کسی اور کی ذمہ داری ہے اور میں یہی چیز کہہ رہا ہوں میں مجھے بتا دیں ذمہ دار شخص ذمہ دار افسر کون ہے وہ ظاہر ہے وہ پی آئیے کے کال سینٹر سے کال کرنے والا بیس سال کا لڑکا نہیں ہے تو جو بھی ذمہ دار شخص ہے جو بھی ذمہ دار آثورٹی ہے وہ ہمیں بتا دے اور پھر اس کا کام ہے کہ وہ تمام فیملی کو تمام لوائکین کو اپ ڈیٹڈ رکھے اور انفارمڈ رکھے کہ جی کیا صورتحال ہے کوئی اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی ان لوگوں کو صرف ہمیں بتائے رکھیں کیا ہے سب سمجھدار لوگ ہیں سب کو پتا ہے کہ ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہو گیا یہ وہ مل گیا اس میں چین گیا آپ اس کو رسپونڈ کر سکتے ہیں یہ جو تذبت کا حلم ہے اس کو منیج کریں جی we will do that آپ پرومیس کر رہے ہیں کہ آپ کراچی جائیں گے very soon اور کوشش کریں کہ ان فیملیز کوئی کٹھا کر کے یہ کوارڈینیشن کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی کمپیشن کی ضرورت ہے جس طرح وہ فرما رہے ہیں میں انشاءاللہ جی اس میں look into this گلے لگانے کی ضرورت ہے اس وقت ہے انام الرحمن صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں میں اپنا جو دوسرا ٹاپک کرونا والا اس کی طرف ہوں گا آپ کے پاس دوکس اب تازہ ترین اداد و شمار ہیں آج کے ابھی کے کیونکہ آج صبح تک کے تو ہم نے دیکھ لیا ہے کل آپ نے ٹیسٹ بہت تھوڑے کیا سوہ سات ہزار ٹیسٹ اور وی ار گیٹنگ لائک سیونٹین ایٹین پرسنٹ پوزٹیف ریٹ وچیس ویری ویری ہائی ریٹ یہ اصل میں ہوتا ہے کہ جب پہلے میں ٹیسٹ کی بات یہ پہ ساتھ کر لیتا ہوں یہ تو ہم پندرہ ہزار تک لے گئے تھے ٹیسٹ کو تقریبا یہ اید کی وجہ سے ڈپ آئی ہے اس کے اندر اور نہیں آنی چاہیے تھے اور ایوری جب بارہ تیرہ ہزار ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں سے دو ہزار پوزٹیف نکل رہے ہیں بہت ہائی ایوری جب تو یہ ڈپ جو ہے یہ ہمیں بڑی محسوس ہوئی ہے نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہوئی ہے اور تمام صوبوں میں ہوئی ہے کام ہوئے ہیں ٹیسٹ عداد و شمار کے حوالے سے یہی ہے جی کہ سب سے جو امپورٹنٹ ہمارے لیے چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں ڈیت کا جو ڈیٹا ہے کیونکہ وہ سب سے ریلائیبل ڈیٹا ہوتا ہے کیونکہ جو کیسز ہوتے ہیں they are the function of tests کہ dead on arrival جو سارے صوبے کرونا ٹیسٹ کر رہے ہیں جی جی امرجنسی میں جو dead on arrival ہے وہ کرونا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے جی بالکل اب روٹین میں ہوتا ہے اب ہو رہا ہے پہلے نہیں ہو رہا تھا پہلے بھی ہو رہا تھا پہلے کے پی کر رہا تھا باقی تینوں صوبوں میں ڈی ون سے یہ روایت نہیں ہے اب ہو رہا جی اب ہر جگہ پہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ بڑی تہشدہ بات ہے کہ اگر ہمیں ڈیٹس کا ڈیٹا اگر ہمارا صحیح ہوگا تو وہ ہمارا سب سے ریلائیبل انڈیکیٹر ہے آف تہ سیچویشن تو اس میں کل جو ہے تقریباً تیس ڈیٹس تھی اور ہماری جو پچھلے تقریباً دو ہفتے سے جو ایوریج جا رہی ہے وہ مطلب ہمارے اپنے تخمینوں سے کم ہے لیکن باہرحال وہ ڈیٹس ہیں اور جتنا ہم اپنی پریڈکشنز کے مطابق کیسز اور ڈیٹس کو دیکھ رہے تھے اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن بتدریج ٹرینڈ اوپر کی طرف جا رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ابھی کتنا اوپر اس نے جانا ہے اور کتنے عرصے میں جانا ہے اور آپ نہیں پتا کہ یہ پیک کپ ٹچ کر رہا ہے کیونکہ آپ نمبر اف ٹیسٹ کوئی لے جائے نا تیس چالیز دار پہ تو پھر آپ شاید یقینی طور پہ ایک اچھا سیمپل سائز ہو آپ کے پاس وہ آپ کے پاس نہیں ہے اب کچھ اپیڈیمیالوجیس نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ دے آر سینگ کہ وہیار ریچنگ دے پیک لیکن ہم اس کو نہیں ابھی اکوموڈیٹ کر رہے اس اس انیلیسز کو مارا یہ خیال ہے کہ ہمیں ابھی کلوزلی اس کو منیٹر کرنا چاہیے تو کیا مزید سختی کرنے کا ارادہ ہے جی مزید سختی کرنے کا ارادہ ہے لیکن جی بات یہ ہے کہ لاؤگڈون کا مقصد کہ لاؤگڈون کا تو کیا آپ اس کو سخت کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں یا ٹھیک ہے کھولنے سارا کچھ کیا رادہ ہے آپ نہیں جی بات یہ ہے کہ اگر جو ہم نے ایس او پیز بنائے میں اگر ان پر عمل نہیں ہوتا اگلے کچھ روز تک تو یقیناً ان سی سی اس کا اثر انو جائزہ لے گی اور اس کے بارے میں فیصلے کرے گی تو امکان موجود ہے کہ یہ اگر دو دو ہزار دو ہزار ڈھائی ڈھائی ظاہر اگر بندہ اور آتا رہا تو آپ کو مزید سختی کرنی پڑے گی کرنی پڑ سکتی ہے آپ شروع سے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین پنجاب کی کیا صورتحال ہے آپ پنجاب کے حوالے سے کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں کیونکہ عید کے دنوں میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کو شاید یہ شک بھی نہیں ہے کہ وائرس پاکستان میں آیا ہوئے وہ تو مزے میں سب کچھ اچھے کی قبر تھی میرے خیال ہے اس کو کچھ نیگٹیبلی اور کچھ پوزٹیبلی لینا چاہیے ندیم صاحب وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ بھی ڈپریشن جو ہے نا اس کے ساتھ بھی بہت لوگوں کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے this is on the lighter note احتیاط کیسے کرنی چاہیے but however it is something to feel very worried about آج دیکھیں نا ہاں جی جی میں آپ کو یہی بتانے لگے آج کے آج کے دیکھیں نا ہمارے جو پوسٹیف کیسز آج کے دن جو ہیں وہ پانچ سو اور ستتر کیسے سامنے آئے ہیں اور اس میں نیچولی عید کے دنوں میں پیٹھے دو تین دنوں میں ٹیسٹوں کی تعداد جو تھی وہ کم ہوئی اور اس کی وجہ کم کرنے کی بھی تھی we should try to understand کہ جو ہمارا سٹاف کام کر رہا تھا 24 آرز ان دی لیبز ان کو بھی ایک دو دن ہمیں کچھ تھوڑا سا ان کو ہمیں بریک دینے کی بہت زیادہ ضرورت تھی بکوز وہ بلکل ہی اگزاست ہوئے تھے with the number of deaths which were being performed اور اب ناؤ that اید is over تو اب انشاءاللہ number of deaths جو ہم بڑھا رہے ہیں جہاں تک تعلق ہے deaths کا آئی ٹوٹلی اگری جس طرح زفر مرزا صاحب نے کہا ہماری ٹوٹل deaths جو ہیں 352 ہیں پنجاب کے اندر جو ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں اچھا اب یہ یہ جو deaths ہیں آپ جس طرح فرما رہے ہیں ہم لوگ جو dead on arrival ہیں ان کے بھی ہم باقاعدہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور تاکہ ہمیں اصل تعداد پتا چل جائے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ epicenter لاہور ہے جہاں سب سے زیادہ تعداد ہے کرونا کے پیشنٹس کی اس وقت نو ہزار اکتالیس ہے تو میں نے لہور پہ ایک چیز کا ضرور خیال کیا کہ ہمارے جو burialز ہیں burial grounds جو ہیں ان کا data میرے پاس ضرور آئے اور یہ جتنے total burial grounds ہیں ہمارے لاہور میں ان کا جو total data منگایا گیا اس کے اندر پچھلے سال کا اگر میں مقابلہ کروں اپریل اور میے میں تو تقریباً پانچ ہزار پلس deaths تھی ان دو مہینوں کے اندر اس سال ابھی تک ہمارے پاس the number of deaths are not more than 2100 between both the months we don't know what is the reason for it لیکن میں میں یہ صرف اس لئے data منگوایا تھا burialز کا کہ یہ نہ ہو کہ ہم کچھ miss نہ کر دیں hospital میں نہیں record ہو رہا کوئی دکھر میں اندقال کر گیا ہو اور ان کی burial سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی کے اندر جو ایکسیڈنٹ ریلیٹڈ ڈیتھ ریپورٹ ہو رہی تھی ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے اسی عرصے میں تو ڈاکٹر سمسی صاحب دوبارہ میں آپ کے طرف آ رہا ہوں یہ آج ایک WHO نے انانونسمنٹ کی ہے ہائیڈروکسی کلوروکوین کے حوالے سے اور کلوروکوین کے حوالے سے بھی آپ پلازمہ کے بھی ٹیسٹ کر رہے ابھی بلکہ آپ پلازمہ کے دوران ہی کسی نے میسج کی ہو ہے کہ پنڈی اسلامباد میں پلازمہ کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے تو کہاں کریں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ روک دیا جائے یا آگے بڑھا جائے کیا سکھ دوروکوین اور ازیسرومیسن کے جو کمبینیشن کے یا سنگل ایجن کی ٹرائل تھے ان کو سسپینٹ کر دیا ان کی جو انٹیریم انالیسز کے لیے سیفٹی ڈیٹا کو ریویو کرنے کے لیے اور اگزیکٹلی ہماری جو منسٹری ہے زفر میرزر صاحب نے آج بہت ہی ہی دی ساری ایکٹیویٹیز پاکستان میں بھی اس کی ہولڈ کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد جو بھی کچھ معاملات آئیں گے اس سے انٹیریم انالیسز کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی سیفٹی کا ڈیٹا ہے کسی خاص سب سیٹ آف پیشنٹ میں یہ ٹرائل کنٹینیو ہو جائے یا ہو سکتا ہے کہ پورے کے پورے کو دوبارہ شروع کر دیا جائے یا بلکل بند کر دیا جائے ساری پوسیبیٹیز ہیں اب آجی یہ پلازما کی طرف پلازما کا سلسلہ یہ ہے کہ الحمدللہ میرے ابھی پچھلے ہفتے نیشنل کمار کنٹرول سینٹر میں مجھے بلائے گیا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے تو اس وقت آج سے دو افتے پہلے کا ڈیٹا چودہ پیشنٹ کا ہم نے ڈیٹا شیئر کیا تھا جس میں سیفٹی کا ڈیٹا تھا ایز آف یسٹرڈے فیفٹی فور پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے اور ٹرین وہی ہے ایک پیشنٹ کو پلازما سے الرجی کی شکایت ہوئی با کسی پہ جانے کے بعد پلازما کا جو اگر کوئی بینیفٹ ہے پوری دنیا میں بھی اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی مارجنل بینیفٹ ہے فورٹین پرسنٹ ورسیس ٹونٹی فور پرسنٹ اتنا فرق آ رہا ہے ان میں پلازما دیا گیا یا نہیں دیا گیا پلازما پیشنٹ کی بات ہو جا رہے ہیں اور یہ لوگ گھر جانے شروع ہو گئے تو عید کے حساب سے یہ اچھی خبر ہے لیکن عید کے ایک دن پہلے جو افرانس خبر کی وجہ سے دل بجھا ہوا ہے اس وزے سے ہم اس کو سلیپیٹ بھی سکتے جی بالکل ٹھیک ہے اگر اسلام آباد میں دینا ہے تو پاکستان انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں وہاں کے بلڈ بینک میں اس کا انتظام ہے اس کے علاوہ راول برنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں اس کا انتظام ہے وہاں پر یہ اپروف سینٹرز بن گئے کلینیکل ٹرائل کے لیے بھی اور پلازمہ جمع کرنے کے لیے بھی لاہور میں اگر کسی کو دینا ہے تو یونیورسٹی آف ہیل سائنس کی جگہ ہے پاکستان جو پی کی الائی ہے انسٹیوٹ وہاں پر میڈم نے انتظام کرایا ہوا ہے سیال کوٹ میں خواجہ سبتر میڈیکل کالیج ہاؤسپیٹل ہے وہاں پر یہ انتظام الحمدلللہ وہاں پر اسٹیبلیش ہو رہا ہے تو یہ وہ ساری جگہیں ہے میرے بانی کریے دوک صاحب یہ زبانی سارے لوگوں کو یہ لسٹ یاد ہوگی آپ ڈاکٹر زفر مرزا صاحب سے کوڈینیٹ کر کے ان کی جو کوویڈ کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر پوری لسٹ اپڈیٹ کانٹیک نمبر سمیت کروائیے سارے لوگوں کو یہ مدد میڈی آپ ان کے ساتھ پڈیٹ کریے